شکریہ سپیکر صاحب میں وزیر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ٹوٹر فیس بک پہ اور ٹیلی ویجن پہ کچھ انکرز باقاعدہ کھلم کھلا پاکستان فوج اور پاکستان فوج کے کچھ افسران کے خلاف یا ان کے خلاف باقاعدہ کھلم کھلا پاکستان کے خلاف ایک پروگرامز کرتے ہیں اور وہ ایک قسم سے پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں افراد تفریق وہ کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہاں تو ان کے خلاف آپ کیا آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے یعنی ان ٹیلی ویجن ٹی وی چینلز جو کہ افراد تفریق پہلانا چاہتے ہیں جو کہ ان کے انکرز وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر فوج کے افسران کو انڈیریکٹلی اور وہ کیپشن ڈال کر ٹویٹر پہ اور وہ ڈالتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کیا آپ ان چینلز کو ان انکرز کو اور ان ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک اکاؤنٹ کے لیے آپ نے روکنے یا اس کو کچھ کرنے کا کچھ کیا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے تو کچھ ایسے آپ نے اس کے خلاف اگر سٹیپ لی ہے پلیز ذرہ بتا دیں یہ جی بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کیا میمبر نے نور عالم خان صاحب نے اس میں جی تین چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گی ایک تو واضح طور پر یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ افواج پاکستان اور عدلیہ اور وہ آئینی دارے جس میں کانسٹیچوشن بار کرتا ہے کسی بھی ایسی حرکت کو یا کسی بھی ایسے عمل کو جو ملائن کرے ریاستی اداروں کو اس کے اوپر حکومت کی زیرو ٹولرنس ہے کسی قسم کا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اس کو تین لیولز کے اوپر ڈیل کیا جاتا ہے جس میں پی ٹی اے پیپکا کا جو قانون ہے سائبر ونگ کا سائبر لوگ جو ہے دوہزار سولہ وہ پی ٹی اے کے لیول کے اوپر ہوتا ہے اور پھر ایف آئی اے کے اندر جو سائبر ونگ ہے جو پیپکا کو اس لیول ساری پیکا کو اس لیول کے اوپر ڈیل کرتا ہے اور مانٹر کرتا ہے یہ ایف آئی اے میں ہوتا ہے وزارت اطلاعات کے لیول میں پیمرا وہ ادارہ ہے جو کہ کانٹینٹ چل رہا ہو چینلز کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر تو اس کو ریگلیٹ کرتا ہے اس مد میں جو پیمرا ہے وہ ویسے انڈیپیننٹلی ایکٹ کرتا ہے لیکن وزارت اطلاعات جب کوئی وائلیشن آف دو کانسٹیچوشن ہو تو اس کے اوپر پیمرا کو کہہ سکتی ہے کہ اس کو مانٹر کیا جائے اور اس میں تین پروسس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وارننگ کا ایک ہوتا ہے ایڈوائزری کا کہ یہ کانٹینٹ آپ کے چینل پر چل رہا ہے جو وائلیشن آف کانسٹیچوشن ہے کیونکہ اس کے اندر جو اظہار رائے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ اس وہ ذمہ داری بھی آتی ہے جو آئین بار کرتا ہے اور وہ کسی طرح بھی اس کو ٹولوریٹ یا اس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا تو اس لیول کے اوپر پیمرا پہلے ایڈوائزری دیتا ہے اس کے بعد پیمرا وارننگ دیتا ہے اور پھر وہ بین کرنے کا چینل کو بھی اور پروگرام کو بھی لو کے مطابق حق رکھتا ہے تو ہم نے جب سے یہ ایک منظم تحریک شروع ہوئی خاص طور پر ایک سیاسی جماعت کے ٹویٹر ہینڈلز کی طرف سے جو ایک ملائن کیا گیا اداروں کو ایک آرگنائز طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے اور ان کو پھر ٹویٹر ہینڈلز جو ان کے باٹ ٹویٹس ہیں ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو کہ جلی ہیں اور میں یہ بھی بہت جلد ریکارڈ اس پارلیمان میں پیش کروں گی کہ چار سال کس طرح جالی باٹ ٹویٹس کے ذریعے ایک منظم طریقے سے اور یوٹیوبرز اور بلوگرز کے ذریعے وزارت اطلاع کا پاکستان کے ٹیکس پیر منی کو دے کر کس طرح سیاسی مخالفین اور اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی وہ پورا ڈیٹا میں پارلیمان کے اندر پیش کروں گی لیکن اس وقت پیمرا کے اندر اور وزارت اطلاع کے لیول پہ فائیے کے لیول پہ اور پی ٹیے کے لیول پہ زیرو ٹولرنس ہے کہ کوئی بھی افواج پاکستان ادلیہ اور وہ تمام انسٹیوشن جس کو آئین بار کرتا ہے کونسٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کی ایک ریڈ لائن کو عبور کریں اس کے اوپر ایڈوائزریز بھی جاری ہو چکی ہیں وارننگز بھی جاری ہو چکی ہیں اور پروگرامنگ کے اوپر بھی اس طرح کا جب کانٹینٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی فائن ہے اور اس کے بعد اس چینل کو بین کرنے کا پورا ایڈ لاؤ موجید ہے شکریہ جی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا